دوبائی پوری دنیا میں اپنے سخت رولز اور امیری کی وجہ سے مشہور ہے ویسے دوبائی میں شہزادی اور شہزادوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن آج ہم جس شہزادی کے بارے میں بات کریں گے ان کے چرچے صرف دوبائی میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں دنیا میں ان کو شیخ مہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے والد کا نام شیخ محمد بن راشد ہے 26 فروری 1994 کو دوبائی میں پیدا ہونے والی یہ شہزادی اپنی لگجری لائف سٹائل کی وجہ سے بہت فیمس ہیں شیخ مہرہ کا شمار عرب کی سب سے خوبصورت اور امیر شہزادیوں میں ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی باقی شہزادیوں سے بلکل مختلف ہے دوبائی کے سخت رولر شیخ محمد بن راشد اپنی اس لارڈلی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں انہوں نے شیخ مہرہ کو ایسی آزادی دی ہوئی ہے جو آج تک کسی اور شہزادی کو نہیں ملی ہے شیخ محمد بن راشد نے چھے شادیاں کی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ بیویوں کو طلاق بھی دی ہوئی ہے لیکن ان کی فیملی بہت بڑی ہے شیخ محمد کے تیس بچے ہیں ان کے سارے بچے بہت ہی لگجری لائف سٹائل بسر کر رہے ہیں شیخ محمد کا سب سے پسندیدہ بیٹا پرنس ہمدان ہے جو اس وقت دوبائی کا کران پرنس بھی ہے اور آنے والے وقتوں میں اپنے والد کی کرسی یہی سنبھالے گا شیخ محمد کے سخت رولز ان کے بچوں کو ماننے ہوتے ہیں ان کے بچوں کو ان کے مرضی سے ہی شادی کرنی پڑتی ہے لیکن انہوں نے اپنی لادلی بیٹی کو بہت آزادی دی ہوئی ہے شیخ مہرہ کو یہ رولز فولے نہیں کرنے پڑتے جہاں دوبائی میں ساری خواتین ہجاب کرتی ہیں وہاں ہم نے شیخ مہرہ کو کبھی بھی ہجاب میں نہیں دیکھا وہ ہمیشہ سے ہی اپنے خوبصورت گھنے بالوں کے ساتھ ہی نظر آتی ہیں ان کے بال بھی ان کی طرح بہت ہی خوبصورت ہیں آپ اکثر مہرہ کو پبلک ایوینٹس اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں شیخ مہرہ کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ ہونے کا بہت شوک ہے وہ بہت ہی کونفیڈنٹ طریقے سے لوگوں سے بات کرتی ہیں لیکن شیخ محمد کی باقی بیویاں اور بیٹیاں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہیں وہ صرف اور صرف پردے میں ہی رہتی ہیں اور لوگوں کے سامنے نہیں آتی لیکن مہرہ پر ایسی کوئی بھی پابندی نہیں ہے اگر ہم شیخ مہرہ کے لائف سٹرائل کے بارے میں بات کریں تو وہ اپنی زندگی کھل کر جیتی ہیں مہنگی مہنگی چیزیں خریدنا ٹریول کرنا سوشیل ایوینٹس سے ٹینڈ کرنا ان کی زندگی کا روز مرہ کا کام ہے شیخ مہرہ کی ماں گریت تھی اس لئے انہیں یہ ازادی ملی ہے اور ان پر کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے آٹھ سے تقریباً تیس سال پہلے دوبائی کے رولر شیخ محمد نے گریت کی ایک خوبصورت لڑکی جو اسے شادی کی تھی شادی کے کافی عرصہ کے بعد یہ دونوں ساتھ رہے ان کے دو بچے ہیں جن میں سے ایک بیٹا شیخ عبداللہ اور دوسری بیٹی شیخ مہرہ تھی بعد میں ان کا ڈیورس ہو گیا اور یہ کب ہوا کسی کو نہیں پتا چل سکا شیخ مہرہ آج بھی اپنی ماں سے ملتی ہے شیخ محمد نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو اپنی ماں سے ملنے سے نہیں روکا دونوں ماں بیٹی کے درمیان بہت پیار ہے اور شیخ مہرہ کی ماں ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی شیخ مہرہ نے بزنس کی اچھی پڑھائی کی ہے اس لئے وہ اپنے والد شیخ محمد کے بزنس کو چلانے میں ان کی مدد کرتی ہے وہ اب اپنے والد کے ساتھ مل کر دوبائی کی ایڈوازمنٹ پر کام کر رہی ہے جیسے کہ دوبائی میں ڈیویلپمنٹ کیسے کی جائے جہاں شیخ محمد کی باقی بیٹیاں گھر ہی بیٹی رہتی ہیں وہاں ان کی یہ بیٹی ان کے بزنس اور کاروبار میں ان کی بہت مدد کرتی ہے دوبائی کے سخت رولر شیخ محمد نے اپنی بیٹی کو کافی چھوٹ دے رکھی ہے اپنے والد کی دی ہوئی ازادی کا مہرہ بلکل بھی غلط فائدہ نہیں اٹھاتی شیخ مہرہ کو ہورس رائڈنگ اور سریمنگ کا بہت چوک ہے ان کے پاس دنیا کے سب سے قیمتی گھوڑے بھی موجود ہیں یہ گھوڑوں کی دیکھ بال پر سلانہ چار ملین ڈالرز کا خرچہ کرتی ہیں شیخ مہرہ دوبائی میں ہونے والی ہورس رائڈنگ میں حصہ بھی لیتی ہیں شیخ مہرہ کے والد یعنی شیخ محمد کا اپنا پرائیویٹ زو بھی ہے جہاں انہوں نے شیروں کے علاوہ اور بھی خطرناک جانور رکھے ہوئے ہیں مہرہ اپنی ساری توجہ اپنے والد کے ساتھ مل کر دوبائی کی ڈویلپمنٹ میں لگاتی ہیں